حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس ایک وجوسی آیا تو جب لے کیا تو پتہ ہے جب یہ وجوسی ہے آپ نے فوراً دستر خان روکا کہا کہ بھی تم ایمان قبول کر لو تو میں تجھے کھانا کھناتا ہوں کرنا چاہوں اٹھ کے چلا گیا اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خریف علیہ السلام سے وہ میرا شرک کر رہا ہے میرا انکار کر رہا ہے میں اس مشرق کو ستر ساتھ سے گھلا رہا ہوں اور تو تیری حالے کو تو ایک ٹائم کا کھانا ہی دے سکا جب یہ سنا تو پیچھے پاک آواز دیو آو یا اللہ تصرف خان روکا خیریت یہ اقدم تبدیلی ابھی آپ اتنے غور طریقے سے آپ نے مجھے چلتا کر دیا اور ابھی آپ مہربان ہو رہے ہیں تو خیریت کا کے اثر میں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے تجھے رخصت کیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اس اپنے مشرق کو ستر سال سے گھلا رہا ہوں تو اس کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتا مجوسی نے کہا تو نے تو مجھے ایک ٹائم کا کھانا کھلا نہیں اور دھتکار دیا وہ ستر سال سے مجھے کھلا رہا ہے اپنے درسر خان سے کبھی دھتکارہ نہیں ہے میں آج اس پہ ایمان نہ لاؤں تو پھر میری ناقدری ہے ابراہیم تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں اشتب اللہ علیہ اللہ ابراہیم خلیل اللہ